ہیلو بیورڈز ویلکم ٹو آر چینل ورسٹائل فیملی پوڈ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے جی آج میں آپ کے لئے لکھ رہی ہوں بہت ہی مزدار بہت ہی شاندار سی ریسپی جس کا نام ہے چکن مندی اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ کے لئے ایک اند بنانا بہت آسان ہو جائے گا آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں اس کے بنانے کی طرف چلتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے کچھ مسالوں کو سوتے کرنا ہوگا جن میں شامل ہے سوکھا دنیا زیرا ساتھ آپ اس میں شامل کر دیجئے سینمن سٹکس کے چند ٹکڑے تھوڑے سے لونگ الائچی اب اس کو سوتے کر لیجئے جب تک کہ ان مسالوں کی خوشبو آنے لگے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ مسالوں کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تقریبا ایک سے دو منٹ تک بھوننے کے بعد اب مکسی جار لیجئے اس میں ان کھڑے مسالوں کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے سارا مسالہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے سوتے کرنے سے مسالوں کی خوشبو بہت اچھے طریقے سے آ جاتی ہے بس یہ مقصد ہوتا ہے سوتے کرنے کا اس میں شامل کیجئے تھوڑے سی سونٹ تھوڑا سا نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کالی میٹش تھوڑا سا فود کلر تک ایک اچھا سا کلر آ جائے اب اس میں شامل کیجئے جائفل پاوڈر اب ان کو مکس کر دیجئے تاکہ تمام مسالے یک جان ہو جائیں یہ دیکھیں ایک فائن سا پاوڈر ہمیں مل چکا ہے اس طرح سے اب اس میں شامل کیجئے تھوڑے سی حلدی پاوڈر تھوڑے سی لال مرچ پاوڈر جنجر گارڈک پیسٹ تھوڑا سا لیمو کا رس تقریبا دو ٹیبل سپون کے قریب چاٹ مسالہ اب اس میں شامل کیجئے اوئل تاکہ ایک اچھا سا اس کو ٹیکسچر مل جائے زیادہ اس کا ٹیکسچر رنی بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے بس ایسی کنسسٹنسی ہونے چاہیے جو چکن کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ جو تمام مسالے ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اس طرح سے اب میں اس میں لے رہی ہوں ٹو چکن لیک پیسز یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈیپ کٹس لگا لی ہیں اپنے کٹس کو ذرا ڈیپ رکھنا ہے تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے اب باری اس کو مسالہ لگانے کی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مسالہ لگانا ہے اور اچھی کونٹیٹی میں مسالہ لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں میں اچھی خاصے کونٹیٹی میں یہاں پہ اس کے اوپر مسالہ لگا رہی ہوں دونوں سائٹس پہ آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے لگ چکا ہے میں کٹس کے اندر اندر تک دوبارہ لگا رہی ہوں تاکہ کٹس کے اندر مسالہ چلا جائے اس طرح سے دیکھیں مسالہ لگ چکا ہے آپ نے جتنے چکن پیسز یوز کرنے ہوں آپ کر سکتے ہیں مسالے کو اس حساب سے آپ نے کونٹیٹی کو ایجسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں پکنے سے پہلے ہی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں فوڈ کلر کو ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تاکہ چکن کو اچھا سا ایک کلر مل جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے فوائل پیپر لے لینا ہے اور چکن کی پیسز کو اس کے اندر اچھے سے کورپ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے فوائل پیپر کو میں اس طرح سے اس کے گرد ریپ کر رہی ہوں ہر سائٹ سے آپ نے اچھے طریقے سے ریپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ریپ ہو چکا ہے کچھ اس طرح سے اب اس کو پانی کو بوائل کر کے جب اس کی سٹیم بننا شروع ہو جائے تو ان پیسز کو آپ نے کوئی سٹینڈ کے اوپر آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کو کورپ کر دیجے اب اس کو تقریباً سٹیم کر لیجے 20 سے 25 منٹ تک یہ کافی ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو اندر سے کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں کھولوں گی اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح پک چکا ہے آپ نے سارے کے سارے پیسز کو اتار لینا ہے اس طرح سے اب دیکھیں اس کو کھولیے احتیاط کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر اور یہ تقریباً اچھا پکا ہوا لگ رہا ہے ابھی ہم نے اس کو مزید اوون میں اس کو کلر دینا ہے جس کے لئے میں اس کے اوپر آئل سے دھول سی براشنگ کر رہی ہوں تاکہ مجھے ایک اچھا سا کلر مل جائے میں اس کو اوون میں رکھوں گی تاکہ مجھے ایک اچھا سا راسترٹ سا فلیور مل جائے ورنہ مجھے اس میں کوئلہ یوز کرنا پڑے گا میں اس میں کوئلہ یوز نہیں کریں اب اس کو میں ٹو ہنڈر ڈگری سیلسل پر بیس منٹ کے لئے بیک کر لوں گی تب تک ہم اپنے چاول پکا لیتے ہیں جس کے لئے کنٹینر میں آئل شامل کر کے تھوڑے سے پیاز شامل کیجئے اور ان کو نرم ہونا تک پکا لیجئے اس طرح سے یہ دیکھئے تھوڑے سی پیاز نرم ہو چکی ہے اب شامل کیجئے گارلک پیسٹ اس طرح سے اس کو ہلائیے جب تک کہ یہ فرائے ہو جائے اس کا گولڈن براؤن سا کلر آ جائے اب شامل کیجئے تھوڑا سا زیرا دو عدد کے قریب سبز لائچی سینمن سٹکس تھوڑے سی کالی میٹ سابت تھوڑے سی لونگ چار سے پانچ عدد کے قریب تیز پتہ یا کڑی پتہ تقریباً تین سے چار عدد اب اس کو مکس کیجئے آپ نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اس طرح سے اب اس میں شامل کیجئے تھوڑا سا نمک آپ نے تیسٹ کے قوڈنگ یوز کیجئے گا میں یہاں پہ ہاف ٹیبل سپن یوز کر رہی ہوں اس طرح سے آپ اس کو مکس کیجئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہمیں جتنا کلر ریکوائیڈ تھا ہمیں وہ مل چکا ہے اس طرح سے اتنا کلر آپ کو ریکوائیڈ ہوگا اب اس میں شامل کیجئے تھوڑا سا پانی تاکہ مسالہ ہمارا جال نہ جائے اب اس میں شامل کیجئے چار عدد کے قریب سب سمیرچیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے اب اس میں ہم نے پانی شامل کرنا ہے پانی کو اپنے چاولوں کے اکورڈنگ شامل کرنا ہے میں یہاں پہ ہاف کے جی چاول یوز کر رہی ہوں تو اس کے اکورڈنگ مجھے ایک کیجئے کے قریب پانی ایڈ کرنا پڑے گا یہ دیکھئے اور پانی کو آپ نے کور کر کے پکا لینا ہے جب تک اس میں سے بابلز نکل آئیں یعنی کہ یہ پک جائے پانی یہ دیکھئے اس کو میں کور کر دوں گی اور پکا لوں گی پانی میں بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی جن کو میں نے آدھا گھنڈہ پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھئے میں اس میں شامل کر دوں گی اس کو آپ نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے آپ اور چاولوں تک تک پکانا ہے جب تک کہ یہ پک جائیں تھوڑے سے یعنی کہ ایک کنی کے چاول رہ جائیں یہ دیکھئے ایک کنی کے چاول رہ گئے ہیں اس میں فوڈ کلر ایڈ کر کے میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی بلکل دم کی گیس ہونے چاہیے بلکل لو یہ دیکھئے اس طرح سے میں اس کو کور کر کے دم لگا دوں گی تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے دیکھئے چاول کتنے خوبصورت طریقے سے پک چکے ہیں بلکل کھڑا کھڑا چاول ہے کیونکہ میں اس میں ایکسٹرا چمچ نہیں چلایا تھا یہ دیکھئے کھڑے کھڑے چاول ہیں یہ دیکھئے چکن کے پیسز کو میں نے اوون میں سے نکال لیا ہے کیا ہی خوبصورت کلر کیا ہی خوبصورت خوشبو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب باریس کو ڈش آؤٹ کرنے کی میں نے چونکہ چکن کے پیسز کو بعد میں اوون میں بیک کر لیا تھا تو مجھے یہاں پہ کوئلہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں عموماً کوئلہ وہ لوگ یوز کرتے ہیں جو لوگ چکن کو فرائے کرتے ہیں تاکہ چیزی خوشبو آ جائے اوون میں رکھنے سے بھی ایک اچھا سا بیک اور سموکی فلیور آ جائے گا یہ دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ کھانے سے پہلے ہی ایکچری ویورز یہ ایک ارائبیک ریسپی ہے یو اے ای جیم اے نومان یہ اس طریقے کے ایریاز میں کھائی جاتی ہے لیکن پاکستان میں اس ریسپی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ریسٹورنٹس میں اس کو بہت اس کی ڈیمانڈ ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر کے آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو سکھایا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو کوئی پارٹی ہو کوئی بھی فن گیزرنگ ہو تو اس ریسپی کو ٹرائے کر کے میں مانوں کے دل ضرور جیتیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ریسپی میں تب تک کہ اپنا بہت خیال رکھئے با بائی